ہلو بیوٹیفل پیوپل خوش شامدید میرے چینل پر تو کیسے ہیں آپ سب گائز یقیناً آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو گائز آج ہم انسٹال کرنے جا رہے ہیں ڈی روک آہ 3 ایکس سپیٹ کے ساتھ 3 ایکس سپیٹ کیا ہے مطلب کہ آپ کی جو گرافک کارڈ کی جو رینج ہوتی ہے نا وہ 3 ایکس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے جو کہ ہمیں فینکس کے موڈ کے اندر پروپرلی آپٹمائز کر کے پروائیڈ کر دی گئی ہے تو گائز اس کی انسٹالیشن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو یار سبسکرائب کر دو مارکھور اس گیمنگ فینکس اور اس کے بعد اگر مارکھور اس آرمی ہیں تو یار میری اس ویڈیو کو لائک کر دینا تو گائز اب سب سے پہلے تو چلتے ہم اپنی انسٹالیشن کی طرف تو میرے پاس آلریڈی یہ ڈاؤنلوڈ ہے یہاں پر ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی روک او ایس 3x 64 bit ٹھیک ہے تو یہ 64 bit system کے لیے تو 32 bit کے لیے بھی میں نیکس ویڈیو بھناوں گا تو stay tune with me تو گائز اب یہاں پر میں نے اس سے extract here کر لیا تو جب extract here کیا تو مجھے یہ فولڈر ملا اس فولڈر کے اندر جو ہے ابھی ہمیں کیا آگے process کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں سب سے پہلے 20 gp کی جو ڈرائیو ہے نا اسے ext4 میں format کرنا ہے تو اس کے لیے میں use کروں گا dis genius کو تو dis genius کو کیسے install کرنے crack کرنے اس کا proper tutorial بنایا ہوا ہے اس ویڈیو کی description پہ مل جائے گا اور اس کے بعد 20 gp کی drive کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں نے بتایا ہے اور یہاں پر آپ کو grab to win جو ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر EFI اور UFI کا جو error ہے وہ کیسے fix کیا جاتا ہے تو گائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس already یہ ایک drive بنی ہے 20 gp کی ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے میں اس کو format کروں گا اگر آپ کے پاس کوئی بھی بڑی 100 gp کی 200 یا تو one tb کی تو گائز آپ اس کو بھی format کر سکتے ہیں تو میں نے الگ سے OS install کرنے کے لیے ایک drive بنائی ہوئی ہے تو اسے ہم سے سب سے پہلے کریں گے یہاں پر format تو ادھر format current partition پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر NTFS جو اسے select کر دینا 64 اور نیچے volume label دے دینا ہے آپ اپنے ڈی روک او ایس 3x اور اس کے بعد کر دیں گے ہم یہاں پر format تو گائز یہاں پر ہمارا جو ڈرائیو ہے وہ format ہو چکی ہے ڈی فور پہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈی فور لکھا گیا تو آپ سمپلی آپ نے اس کے اندر جانا ہے اور ایک فولڈر بنانا ہے جس کا نام آپ نے دینا ہے small word میں ڈی روک اور اس کے بعد اوکے کر دینا ہے پھر اوکے آپ اس ڈی روک کے فولڈر کے اندر جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر نیم آپ نے دے دینا ہے ڈیٹا small word میں اور اوکے کر دینا ہے پھر اوکے کر دینا ہے اور گائز آپ سمپلی پتہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ جو ادھر فائلز ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے وہ ہم نے ادھر جا کے پیسٹ کر دینا ہے تو آپ اس آئی او سو فائل کو extract here بھی 7-zip سے کر سکتے اور اس کے بعد یہاں پر اگر آپ کے پاس ونڈو نائن ہے یا تو جو بھی ہے مطلب کہ 7 سے اوپر ہے تو آپ اس پر یہ option لے سکتے ہو تو یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھیں میں نے اس کے اوپر اب right click کیا نا تو یہاں پر لکھا open with windows explorer تو اس پر جاتے ہیں تو یہ ہمیں اس کے اندر والی جو فائلز ہیں وہ دیکھ گئی ہیں تو کون کونسی فائل ہم نے یہاں سے اٹھانی ہے in it install kernel ram disk اور system اب یہاں سے گائز سمپلی اسے اٹھائیں اور یہاں پر آ کر paste کر دیں اور اس کے بعد yes کر دیں اور پھر okay کر دیں تو یہاں پر guys اب یہ ہوگا کہ آپ کی جو ساری فائلز آنا وہ یہاں پر paste ہونا start ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایک اور فائل بھی ہے جو کہ find me کی ہے وہ بھی ان کے ساتھ یہاں پر paste کرنا لازمی ہے تب ہی successfully جو ہے نا ہمارے پاس یہ process complete ہو جائے گا تو یہ complete ہوگی آپ complete پر آپ نے click کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو کہلتے ہیں پر scroll down اور یہاں سے اس کو بھی scroll down اور یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں کو یہ والی جو find me کی فائل ہے نا یہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے grab code کے ساتھ اس ویڈیو کی description پہ تو آپ لوگوں نے download کر لینا تو یہ دونوں فائل جون سی ہے نا ایک ساتھ ہی آپ کو ملیں گی تو اب guys آپ نے simply کیا کرنا ہے اس فائل کو یہاں سے اٹھانا ہے this genius پہ آنا ہے اور یہاں پر لاکر paste کر دینا اور پھر کر دینا yes اور پھر okay تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری فائل ہے وہ یہاں پر successful ان کے ساتھ paste ہو چکی ہے تو اب جب ہم restart کریں گے اس کو installation کے لیے booting کے لیے تو وہاں پر error کوئی بھی نہیں آئے گا تو guys اب simply ہم نے کیا کرنا ہے design اس کو close کر دینا ہے اور یہاں پر grab code ہے ٹھیک ہے یہ grab code ہم نے paste کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس grab code کو ہم یہاں پر open کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس open ہو چکا ہے تو اب simply جونس ہے نا ہم نے اس grab code کو یہاں سے copy کرنا ہے control a کر کے اور اس کے بعد یہ ہم نے copy کر لیا تو اس کو scroll down کرتے ہیں اب آنے ہم نے grab to win پہ ٹھیک ہے تو یہ grab to win میرے پاس یہ legacy میں ہے تو اگر کسی کے پاس EFI میں error آتا ہے تو وہ لوگ مجھ سے پتہ کر سکتے ہیں comment section پر بھی میں ان کو solution دے دوں گا اور otherwise میں نے اس کا tutorial بھی بنایا ہوا ہے this genius کو install کرنے والی ویڈیو میں تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو description پہ آپ کو link مل جائے گا اس ویڈیو کا تو اب آپ نے جانا ہے manage bood menu پہ اور اس کے بعد add a new entry پہ آنا ہے اور یہاں پر type لکھا ہوا ہے type پہ guys آپ نے some menu پہ آنا اور یہاں پر آپ نے name دینا ہے ڈی روک او ایس 3x اور اس کے بعد guys آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے custom added custom code تو اس پہ آ کے آپ نے paste کر دینا اور اس کے بعد آپ نے simply کر دینا ہے cancer پہ click کرنا ہے اور save کر دینا ہے تو ہمارا یہاں پر grab code safe ہو چکے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سامنے اب guys آپ نے simply کرنا ہے apply پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ok کرنا ہے ok کرنے کے بعد یہاں پر سامنے دیکھیں ادھر tick لگا دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد apply کر دیں اور پھر اس کے بعد آپ پھر ok کر دیں تو یہاں پر guys آپ کا جو grab code ہے وہ successfully یہاں پر paste ہو چکا ہے تو window کا جو سارا process ہے وہ complete ہو گیا تو اب guys ہم simply چلیں گے اپنے system کو restart کریں گے اور اس کے بعد اس کی installation کیسے کرنی ہے تو چلیے وہ دیکھتے ہیں so let's go guys تو guys اب ہم نے سب سے پہلے اپنے system کو جو نا یہاں پر کرنا ہے restart تو restart پہ ہم click کریں گے اور یہاں پر یہ تھوڑا سا time لے گا اور اس کے بعد ہمیں option ملیں گے windows کا اور اس کے بعد grab two for windows تو ہمیں select کرنا ہے grab two for windows تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ windows 10 اور grab two for windows ہے تو grab two for windows کو select کرنا ہے اور اس کے بعد enter کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو ڈی روک او ایس 3x ملے گا option تو اسی کو آپ نے select کرنا ہے دیکھیں اس طرح آپ نے select کر لینا ہے اور اس کے بعد enter کر دینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آ چکا ہے ڈی روک او ایس 3x 64 bit تو آپ نے بس انٹر کر دینا ہے تو جب آپ انٹر کریں گے تو یہاں پر guys simply یہ ہوگا کہ تھوڑا سا process ہوگا اور اس کے بعد جو ہماری installation ہے وہ start ہو جائے گی تو یہاں پر ہماری installation start ہو گئی ہے تو چلیے جب setup آتا ہے وہ دیکھتے ہیں تو guys اب ہمارے پاس یہاں پر یہ setup آ چکا ہے تو ہم نے اب simply یہاں پر lets go پر click کرنے لیکن آپ اوپر language select کر سکتے ہیں اپنی country کے لحاظ سے تو lets go پر click کرتے ہیں اور اس کے بعد guys یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ get us fresh start ٹھیک ہے setup as a new تو اس پہ آپ نے click کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے دیکھیں guys لکھا ہوا یہاں پر ہے don't use any network for setup تو اس پہ click کر دینا اور continue کر دینا اور یہاں پر آپ name دے سکتے ہیں اپنے OS کا کچھ بھی تو میں یہاں پر دے دیتا ہوں OS آپ اپنا نام کچھ بھی دے سکتے ہیں تو next پہ click کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر guys آپ نے simply بتا کیا کرنا ہے اس کو نیچے کی طرف اس طرح لے کر جانا ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس accept لکھا جائے گا تو آپ نے accept کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے all set ٹھیک ہے so finally آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس OS چل پڑا ہے تو آپ نے یہاں پر اس کو جو ہے نا desktop launcher کو always کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر آپ نے allow کر دینا ہے پھر allow پھر allow اور guys آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اتنا پیارا beautiful جو یہ OS ہو چکا ہے 3x والا اور اس کی جو speed ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے ٹھیک ہے اور آپ یہاں پر اور بھی بہت سے اس میں چیزیں جو آپ لوگوں کو میں نے بھی بتانی ہے ٹھیک ہے پورا اس کا review کروں گا کہ اس میں کون کون سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو کہ working ہے ٹھیک ہے تو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اس میں internal audio بھی ہے magus بھی ہے ٹھیک ہے different roots ہے تو اب setting پہ جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے about tablet پہ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو android وجہ میں 7.4 ہے اور ڈی روک او ایس 3x ہے اور یہاں پر guys آ جاتا ہے ہمارا kernel 4.14.50 ٹھیک ہے بہت ہی اچھا تو guys اب اس کا میں review کروں گا اس کے اندر properly آپ لوگوں کو میں setting کرواؤں گا ٹھیک ہے کہ اس کی setting کیسے کرنی ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں فاسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں جو آپ کی gaming کو اور زیادہ اچھی smoothly play کرتی ہیں تو اسی ویڈیو کی description پہ بھی آپ کو review کا link مل جائے گا تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا otherwise میں نے new ویڈیو اس کی upload کر دی ہوگی تو guys ملتے ہیں نیچ ویڈیو پہ نیچ ٹیٹوریل کے ساتھ love you guys take care and Allahafiz